بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سر سید احمد کان کی زندگی کے اہم سوالوں کے بارے میں جو بار بار گورنمنٹ کے ڈسٹوں میں پوچھے جاتے ہیں کوئس نمبر ون وین واس سر سید احمد کان بورن سر سید احمد کان کب پیدا ہوئے آپشن اے بیس دسمبر اٹھارہ سو اٹھارہ آپشن بی سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ آپشن سی سترہ اکتوبر اٹھارہ سو انیس آپشن ڈیوائیس نمبر اٹھارہ سو بیس تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ سر سید احمد کان سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو پیدا ہوئے تھے یہ اپڈیٹ اچھی سے نوٹ کر لیں کوئس نمبر دو سر سید احمد کان واس بورن ان ویچ سٹی سر سید احمد کان کس شہر میں پیدا ہوئے پہلے تاریخ کے بارے میں پوچھا گیا تھا کوئسن ون میں ابھی شہر کے بارے میں پوچھا گیا ہے آپشن اے کراچی آپشن بی لاہور آپشن سی بمبئی آپشن ڈی دلی تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی دلی سر سید احمد کان دلی میں پیدا ہوئے تھے کوئسن نمبر تھری what was the father name of سر سید احمد کان سر سید احمد کان کے والد کا نام کیا تھا آپشن اے میر محمد متقی آپشن بی پونجہ جنا آپشن سی جان لیویس آپشن ڈی عمران علی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے میر محمد متقی سر سید احمد کان کے والد کا نام میر محمد متقی تھا یہ آپ آنسر اچھے سے نوٹ کر لیں کوئسن نمبر فور what was the mother name of سر سید احمد کان سر سید احمد کان کی والدہ کا نام کیا تھا آپشن اے فاطمہ جنا آپشن بی علیزہ آپشن سی عزیز النساء آپشن ڈی نن آف دیس اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی عزیز النساء سر سید احمد کان کی والدہ کا نام عزیز النساء تھا کوئسن نمبر فائف who introduced two nation theory in the subcontinent برسگیر میں دو قومی نظریہ کس نے متعارف کرایا آپشن اے قائدیازم آپشن بی سر سید احمد کان آپشن سی علامہ اقبال آپشن ڈی لیاقت علی خان اس کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی سر سید احمد کان جو two nation theory تھی وہ سر سید احمد کان نے انٹروڈیوز کروائی تھی کوئسن نمبر سیکس who road makes in تیزیب الاخلاق رسالہ تیزیب الاخلاق کس نے لکھا آپشن اے علامہ اقبال آپشن بی قائدیازم آپشن سی سر سید احمد کان آپشن ڈی نن آف دیس تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر سی سر سید احمد کان نے رسالہ تیزیب الاخلاق لکھا تھا توسن نمبر سیون when سر سید احمد کان went to انگلینڈ سر سید احمد کان انگلینڈ کب گئے آپشن ہے اٹھارہ سو انتری آپشن بی اٹھارہ سو سرسٹھ آپشن سی اٹھارہ سو اٹھار آپشن ڈی اٹھارہ سو ستھستر تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر ای اٹھارہ سو انتری سر سید احمد کان اٹھارہ سو انتر کو انگلینڈ گئے تھے کوسن نمبر ایٹ سر سید احمد کان was knighted with the title of sir in سرسید احمد خان کو سر کے خطاب سے نوازا گیا اپشن اے 1882 اپشن بی 1884 اپشن سی 1886 اپشن ڈی 1888 تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اپشن نمبر ڈی 1888 سرسید احمد خان کو 1888 میں سر کے خطاب سے نوازا گیا کوئسے نمبر نائن وین سرسید احمد خان پپلسٹ میگزین تیزیب الاخلاق سرسید احمد خان نے رسالہ تیزیب الاخلاق کب شائع کیا یہ آئی بی اے کے پاسٹ پی ایس ٹی جی ایس ٹی ٹیٹی کے ٹیس میں یہ سوال آ چکا ہے یا آپ اچھے سے نوٹ کرلیں اپشن ہے بی 20 نومبر 1850 اپشن بی 24 دسمبر 1870 اپشن سی 18 اکتوبر 1860 اپشن ڈی 25 دسمبر 1880 تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اپشن نمبر بی 24 دسمبر 1870 کو سرسید احمد خان نے رسالہ تیزیب الاخلاق شائع کیا یا آپ ڈیٹ اچھے سے نوٹ کرلیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اپشن نمبر سی 27 مارچ 1890 کو سرسید احمد خان کا انتقال ہوا یہ آپ ڈیٹ اچھے سے نوٹ کرلیں یہ اہم سوال تھے دس جو میں نے آپ کے لئے شیئر کی یا آپ اچھے سے دس کے دس سوال اچھے سے نوٹ کرلیں اپنے پاس کسی کاپی میں محفوظ کرلیں یہ پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں ٹیسٹ کی تیاری کے لئے ایڈیوکیشن ٹیسٹ اوفیشل چینل کو سبسرائب کریں سبسرائب ٹو آور چینل ہمارے یوٹیب چینل پر گارنمنٹ جوبز کے سلیبس کے مطالق بی پی ایس فائف سے بی پی ایس فیفن کی اسامیوں کے ٹیسٹ کی تیاری کروائی جا رہی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل ایڈیوکیشن ٹیسٹ اوفیشل کو سبسرائب کر لیں جزاک اللہ